برائی کرم ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خاتین و حضرات میں ہوں آپ کا ہومیپیتھک ڈاکٹر رزوان ساکیب اور آپ سے مخاطب ہوں شما ہومیوکلینک لاہور پاکستان سے آئیے آج بات کرتے ہیں لیمفوڈینو پیتھک کے بارے میں یہ سویلن گلینڈز ہوتے ہیں جس کو ہم غدودوں کی سوزش بھی کہتے ہیں تو سویلن گلینڈز میں یہ ہے کہ ہمارے سینکڑوں گلینڈز ہیں جو ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں آپ یہ آرم پیٹ میں دیکھیں ہمارے لیگزیا میں تو اس کی اندر بھی جو ہے وہ چالیس کے قریب جو ہے وہ گلینڈز پائے جاتے ہیں جو لیمف نوڈز پائے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ یہ جگہ جو ہے اس کے اندر بھی ہماری یہ جو نیک ہے اس کے اندر بھی ادھر بھی ہمارے ہلک میں بھی ہماری یہ گردن کے پیچھے بھی ہمارے یہ گروینڈز میں بھی یہ جو گلینڈز ہیں وہ پائے جاتے ہیں یہ لیمف نوڈز ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ قوت مدافت کے لیے ہمارا جسم استعمال کرتا ہے ان کے اندر جو سیال ہوتا ہے جو مادہ ہوتا ہے جو وائٹ بلیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ ہماری بیماریوں کے خلاف جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں ان کا جیسے ہمارے بیکٹیریا ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے جراسیم ہیں یا یہ فنگس ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے خلاف جو ہے یہ لڑتے ہیں لڑ کر جو ہے وہ ان کو ختم کرتے ہیں اور اس لڑائی کے اندر ظاہر ہے جب وہ تھک جاتے ہیں یا وہ مر جاتے ہیں تو وہ ہمارے جو گلینڈ جن کے اندر یہ پائے جاتے ہیں تو وہاں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اگر کسی بھی ہمارے لیمف نوڈ کے اندر سویلنگ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جسم کے اندر انفیکشن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے جیسے اگر ہماری آرن پیٹ میں کوئی سویلنگ ہے ہمارے گلینڈ سوجے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بریسٹ کینسر ہو یا بریسٹ میں کوئی انفیکشن ہو کوئی گلٹی ہو وہاں پہ کوئی زخم ہو اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے اسی طرح سے اگر ہمارے گروینگ آئریا میں جو ہے وہ نوڈز جو ہیں وہ سوجے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سوزاک کا مسئلہ ہو یا گانوریا ہے یا کوئی ایسی سٹی ڈی ہے کوئی سیکسول ٹرانسمنٹر ڈزیز ہے جس کی وجہ سے یہ بنا ہوا ہے اور بھی جہاں پہ بھی ہمارے کہیں کوئی سویلنگ ہے ایون یہاں پہ اگر ہے تو ہو سکتا ہے ہمارے کان میں کوئی انفیکشن ہو ہمارے کوئی دانت میں انفیکشن ہو تو یہ جو ہمارے گلینڈ ہیں یہ سوج گئے ہیں یا نیک کے گلینڈ سوج گئے ہیں تو اس طرح سے سر میں کوئیسیاں ہیں بھوڑے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ نیک کے گلینڈز جو ہیں ان میں سویلنگ آ جاتی ہے تو یہ ہماری جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ لیمپ نوڈز کی سویلنگ ہے جو ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رونگ ضرور ہے لیمپوڈینو پیتھی یا سویلنگ جو گلینڈز ہیں ان کی کیا علامات ہیں اس میں یہ ہے کہ بخار کا رہنا اور کسی جگہ پر انفیکشن کا جسم میں ہونا جس کی وجہ سے یہ ایک لوبیہ کے بیج کی طرح کی سویلنگ جو ہے وہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ہمارے یا ہمارے یہ نیچلے والے ایریا میں یا ہمارے یہ جو اربیٹ میں یہ محسوس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر پشاب کے ساتھ پی پا آ رہی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ لیمپ نوڈز جو ہے ان کے اندر سویلنگ نظر آتی ہے اور رات کو ہلکا بخار کا ہو جانا پسینے کا آنا خانسی کا ہونا گلے میں انفیکشن کا ہونا یہ اس کی علامت پائے جاتی ہیں لیمپ نوڈ سویلنگ کی اگر آپ کے لیمپ نوڈز سویل ہوئے ہیں تو آپ کے اگر سر میں کوئی زخم ہے کوئی جوئے ہیں کوئی انفیکشن ہے یا آپ کے دانتوں میں کوئی انفیکشن ہے کوئی کان کی انفیکشن ہے نوزی بے رہی ہے یا کوئی آپ کو یورینری ٹریک میں کوئی انفیکشن ہے یو ٹی آئی ہو گئی ہے اور اسی طرح سے کوئی جسم کے اندر کوئی انفیکشن پائی جاتی ہے البتہ اگر یہ نوڈز جو ہیں وہ خاصے سخت ہو گئے ہیں اور سائز میں بڑھ گئے ہیں تو یہ اللہ نہ کرے کسی کینسر کے بھی جسم میں علامت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر یہ پورے جسم کے جو بڑھ گئے ہیں اگر جو لیمف نوڈز ہیں ان میں سویلنگ آگئی ہے تو یہ کسی کرانک ڈزیز کی طرف بھی نشاندہی کر سکتا ہے اور یہ کوئی آٹو امیون ڈزیز بھی ہو سکتی ہے جیسے لیوپس ہے ارثیرائٹس ہے یا کوئی اور اسی طرح کی کوئی ڈزیز جو کہ پوری باڈی کو ڈسٹرپ کر رہی ہے جس کی وجہ سے پوری باڈی کے جو ہمارے لیمف نوڈ ہیں وہ سویل ہو گئے ہیں اس بیماری کے خلاف لڑتے ہوئے یا اس کو ختم کرتے ہوئے تو یہ موٹی موٹی چند چیدہ چیدہ علامات ہیں جو اس میں پائی جاتی ہیں شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم شامہ ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے دنیا کی کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کیچئے 0 3 0 3 7 5 7 8 8 0 3 سفر تین سفر تین سات پانچ سات اٹھ آٹھ آٹھ سفر تین مزید معلومات کے لیے رابطہ کیسے